تو یہ الزام کے نو عمری تھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا یہ سرے سے بے بنیاد الزام ہے یہ تو تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کو جب حضرت عبداللہ بن عباس سے صحیح بخالی میں حدیث ہے نماز کے بعد با آوازِ بلند تکبیر و تحلیر اور ذکر کرنا نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کی حدیث رفع السوت اند الزکر با دس سلوات المکتوبہ فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز سے اللہ کا ذکر یہ حدیث صحیح بخالی میں حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے مر دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم بچے تھے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے سلام پھیر دیا ہے اور نماز ختم ہو گئی ہے اس کا پتہ اس آواز سے چلتا تھا کہ جب مسجد سے ذکر کی اونچی آواز آتی تھی ہم گلی میں سمجھ لیتے تھے کہ نماز سے سلام پھر گیا ہے